محترم سامعین اور پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم آپ کو دنیا کے ایک قدیم ترین مذہب کے بارے میں بتائیں گے جسے زوراسترینزم یا پارسی مذہب کہا جاتا ہے قرآن پاک میں اس کے لئے مجوسیت کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ الحج کی آیت نمبر سترہ میں دیگر ادیان کے ساتھ مجوسیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس مذہب کی ابتداء آج سے تقریباً 3750 سال قبل قدیم ایران میں ہوئی یہ وہی دور ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین اور اردگرد کے علاقوں میں توحید کا پیغام پہنچا رہے تھے دنیا کے دیگر علاقوں کی طرح اس دور میں ایران میں بھی بدپرستی یا آئیڈل ورشپنگ ہوتی تھی لہذا خیال یہ ہے کہ ایران سے تعلق رکھنے والے چند افراد کی ملاقات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو وہ بھی عقیدہ توحید سے متاثر ہوئے اور ایران جا کر اس کا پرچار کیا جس کے نتیجے میں پارسی مذہب وجود میں آیا پارسی مذہب میں خدا کو اہورہ مزدہ کہا جاتا ہے ان کے مطابق اس خدا نے کائنات کی تخلیق سے پہلے بہت سے دوسرے دیوی دیفتہ بھی تخلیق کیے لیکن عبادت کے لائق صرف خدا یعنی اہورہ مزدہ ہی ہے اس مذہب کے بانی یا نبی کا نام زردشت ہے جسے زوراستر بھی کہا جاتا ہے پارسی مذہب کے بنیادی عقائد کچھ یوں ہیں سب سے پہلا عقیدہ ایک خدا کا تصور روزے سزا و جزا کا تصور جنت اور دوزخ کا تصور فری ویل یعنی خدا نے انسان کو نیکی اور بدبدی پر چلنے کا اختیار دیا ہے پانچوہ اور آخری تصور ہے کسی مسیحہ یا مسیحہ کے آنے پر یقین پارسی مذہب اپنے قیام کے ایک ہزار سال تک ایران اور اردگرد کے ممالک میں خوب پھلا پھولا لیکن تین سو اکتیس قبل مسیح میں جب سکندر آزم نے ایران کو فتح کیا تو اس مذہب کی تعلیمات اور مذہبی مواد کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا اور تباہ کیا جس سے پارسی مذہب کی تعلیمات اور ترویج کو شدید نقصان پہنچا اس کے بعد سلطنت ایران اور پارسی مذہب کو بڑا نقصان چھے سو تین تیس سے لے کر چھے سو چفن عیسوی میں ایران پر مسلمانوں کے غلپے کے بعد اٹھانا پڑا اور نوی صدی عیسوی تک پارسیوں کی بہت بڑی تعداد نے بھارت کا رخ کیا اور وہاں کے صوبہ گجرات میں آباد ہو گئے پارسی مذہب میں دیگر مذاہب کی طرح تہوار اس کو بہت اہمیت حاصل ہے اور ان کا سالانہ تہوار جشن نوروز کہلاتا ہے جو بیس مارچ یا سترہ اگس کو منایا جاتا ہے یہ تہوار مغل بھی منایا کرتے تھے اور جنوبی ایشیا کے اہم تہواروں میں سے یہ تہوار ایک ہے پارسی مذہب کی مقدس کتاب اغسطہ کہلاتی ہے جو زرتشت کی نظموں پر مشتمل ہے جنہیں گاتھا کہا جاتا ہے جبکہ فروہر نام سے ایک ان کی مذہبی علامت ان کی کتابوں اور ان کی عبادتگاہوں میں ملتی ہے پارسی مذہب کی عبادتگاہ کو اگیاری کہا جاتا ہے اس عبادتگاہ میں مقدس آگ یا آتش ہر وقت روشن رکھی جاتی ہے اگیاری میں کوئی غیر پارسی شخص تاخل نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے جلیں کہ پارسی ایک بند مذہب ہے کوئی شخص اپنی مرضی سے پارسی نہیں ہو سکتا کوئی پارسی مذہب اختیار نہیں کر سکتا پارسی ہونے کے لیے کسی بھی شخص کے والدین کا پارسی ہونا بہت ضروری ہے پارسی مذہب کی نماز کو منطرہ کہا جاتا ہے جبکہ دن میں پانچ مردبہ خدا کی عبادت پر زور دیا گیا ہے اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جلیں کہ دنیا میں پارسیوں کی تعداد بددریج کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ اپنے مذہب سے باہر شادی نہیں کرتے میت کی تدفین کے حوالے سے ان کا خیال یہ ہے کہ میت کو نہ جلایا جانا چاہیے نہ ہی اسے قبر میں دفنانا چاہیے کیونکہ اس سے آلودگی اپولوشن میں اضافہ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ اپنے میت کو ایک خاص جگہ لے جاتے ہیں جیسے تاور آف سائلنس کہا جاتا ہے اس تاور میں ایک دروازے سے داخل ہونے کے بعد مختلف سیکشن بنے ہوتے ہیں ایک سیکشن بچوں کی میت کے لیے ایک سیکشن عورتوں کی میت کے لیے ایک مردوں کے لیے اور وہاں ان کو دھوپ اور کھلے آسمان تلے رکھا جاتا ہے تاکہ گد اور چیل گوے انہیں کھا جائیں آپ کی دلچسپی کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انیسمی صدی کے بعد پارسیوں نے برے صغیر میں تعلیم معیشت اور انڈسٹری کے شعبے میں بہت سی خدمات انجام دیں بہت ترقی کی اور بڑے بڑے بزنس ایمپائر قائم کیے ان میں گودریج وارڈیا گروپ اور ٹاٹا گروپ سرے فہرست ہیں پاکستان کے شہر کراچی میں بھی پارسیوں نے بہت خدمات انجام دیں بہت سے تعلیمی ادارے ہسپتال اور سنتیں قائم کی پاکستان میں جو پارسی خاندان بہت مشہور ہیں ان میں آواری خاندان ہیں کاؤسی گروپ ہے بہرام آواری صاحب جو پاکستان کی پارسی کمیونٹی کے نمائع رکن ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے ایشین گیمز میں دو مرتبہ کشتیرانی میں میڈل جیتا اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اہم بات یہ بھی بتائیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے پارسی مذہب پر پی ایس ڈی پر ایک مقالہ تحریر کیا جس کا عنوان تھا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ